بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس تیار ہے ہمارا شاندار قسم کا ستو کا شربت ستو اور شکر کا شربت ہے ما شاء اللہ بڑی پیاری لوگ آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ستو کا شربت بنانے کا طریقہ یہ میدے کے لیے انتائی فائدہ مند ہے تھندک پیدا کرتا ہے لوگ اسے شکر اور چینی دونوں کے ساتھ بناتے ہیں لیکن شکر کے ساتھ یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف ستو کا شربت بنانے کے لیے جو ہم نے چیزیں لیے ہیں قدینہ لے لیا ہم نے ستو لے لیا ہے بھاری قصہ ہوا شکر لے لیا ہے اور لیمن لے لیا ہے سب سے پہلے ہم ایک پاؤ شکر جگ میں ڈال لیں گیرینڈر کی جگ میں اس میں تین چار پتے کو دینے کے آئیڈ کر لیں گے اور اس کو گرینڈ کر لیں گے شکر میں چھوٹی چھوٹی کنیاں سی ہوتی ہیں وہ جو مکس سائی مکس نہیں ہوتی اس لئے اس کو ہم اچھے طریقے سے گرینڈ کر رہے ہیں تاکہ شکر بلکل اسے اندر مکس ہو جائے دیکھ ساکتے ہیں اچھے طریقے سے گرینڈ ہوگی اس مکس ٹیور کو ہم ایک بول میں ایڈ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں دو سو گرام سٹو ایڈ کر لیں گے شکر اور سٹو کی مقدار آپ کامیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پھینڈ لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ ہمارا مکسر اچھا تیار ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہمارا آپ اگر گاڑا رکھنے اس کو گاڑا رکھنے چاہتے ہیں زیادہ سٹو آئٹ کر لیں ہم گلاس میں برف ڈال کے اس کو گلاسوں میں ڈالنے کے یہ تین گلاس میں ہم نے برف کے ٹکڑے ڈال دیئے تین میں نہیں ڈال رہے کیونکہ فریزر کا پانی ہے یہ ایک لاجواب شربت ہے گرمی کا صحیح توڑ ہے گرمی میں سپیشلیس کا استعمال بار بار کیا کریں ہفتے میں دو تین دفعہ کم از کمیشہ شربت ضرور نہ کریں گرمی اس سے مید ہے کہ میں تھندک پیدا ہوگی گرمی برا دور ہو جائے گی اب ہم باریک لیمو کاٹ کر اچھے طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے ان گلاسز کو لیمو چاہیں تو آپ اندر نچوڑ بھی سکتے ہیں اس کے اس کے بعد پودینے کے تین تین چار چار پتے گلاسز میں ہم نے ڈال دی ہیں آپ ایک دفعہ اسے ضرور ٹرائی جیے گا اگر آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے تو آپ کا اس میں کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں امید ہے اچھی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنے ڈیر سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ